اوکی سٹرنٹ تو چلیے ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں لارول فارمز ان ایکائنو ڈرمیٹا کے بارے میں یعنی فائلم ایکائنو ڈرمیٹا جو کی بہت امپورٹن فائلم ہے وہ فائلم کارڈیٹا سے پہلے کا ہی فائلم ہے یعنی کہ کافی کلوز ہے فائلم کارڈیٹا کے تو اس فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کے جو اینیملز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے سن رکھا ہوگا سٹار فش کا نام تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اینیملز ہوتے ہیں جو فائلم ایکائنو ڈرمیٹا سے بیلانگ کرتے ہیں تو یہاں پر جو کوششن یا جو ٹاپک یہاں پر ہمارا آج ہے وہ ہے لارول فارمز ان ایکائنو ڈرمیٹا یعنی آج اس لیکچر کے بعد ہم لوگ یہ جان جائیں گے کہ فائلم ایکائنو ڈرمیٹا میں جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلاسز ہیں ان کلاسز کے جو اینیملز ہوتے ہیں ان کے اندر جو لاروہ سٹیجز پائی جاتی ہیں وہ کیسی کیسی ہوتی ہے اور کتنے طرح کے لاروہ جو ہیں وہ بنتے ہیں فائلم ایکائنو ڈرمیٹا میں کیونکہ فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کے جو اینیملز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلاسز میں ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کاریکٹرز کی بیسس پہ آرینج ہیں یا ڈیوائیڈ ہیں تو اس لیے الگ الگ کلاسز میں جو لاروہ بنتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں بنتے بلکہ ان کے اندر کچھ اسٹرکچرل موڈیفکیشن ہوتا ہے کچھ مارفولوجیکل موڈیفکیشن ہوتا ہے کچھ شیپ کا موڈیفکیشن ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے تھوڑی تھوڑی ویری کرتی ہیں تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے لاروہل سٹیج میں ایک ہی فائلم کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پلاسز کے انیمالز میں یعنی کہ فائلم ایکائینو درمیٹا میں ٹھیک ہے نیسٹرینٹس تو جیسے کہ میں نے آپ سب کے سامنے نوٹس کو اپن کر دیا اور میں نوٹس کی لائن ٹو لائن پڑھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ایکائینو ڈرمز ایکس اور سپرمز آر ریلیزڈ ان وارٹر آپ سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی عام طور پر جو مرین انیملز ہوتے ہیں وہ اپنے ایک اور سپرم یعنی اپنے میل اور فیمیل گائمٹ کو ریلیز کر دیتے ہیں پانی میں اور پانی میں ہی فٹلائشن ہوتا ہے یعنی سپرم جو ہوتا ہے وہ ایک کو فٹلائشن کرتا ہے کہاں پر پانی میں یعنی کی جو فیمیل باڈی ہے اس سے باہر کہاں پر ایکس سی ٹو یعنی کی پانی وارٹر کنڈیشن میں وارٹر میں ہی فٹلائشن ہوتا ہے اور فٹلائشن جب وارٹر میں ہوتا ہے تو ہمیشہ جب بھی فٹلائشن ہوتا ہے کسی بھی لیونگ آرگنیزم کے اندر جب میل اور فیمیل گائمٹ کا فیوزن ہوتا ہے تو اس کے بعد جائی گوڈ کا فارمیشن ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح سے یہاں پر بھی پانی کے اندر جائی گوڈ کا فارمیشن ہوگا فٹلائشن کے بعد آگے لکھا ہوا ہے the larvae hatch in water and feed and grow through successive larval stages to become adult اب یہاں پر یہ بتا جا رہا ہے کہ جو development ہے یعنی جائی گوڈ سے لے کر adult تک کے بننے کا جو developmental process ہے وہ یہاں پر incomplete ہے incomplete means کیا کہ یہاں پر جائی گوڈ direct adult میں نہیں چینج ہو رہا ہے بلکہ جائی گوڈ پہلے کسی larval stage میں چینج ہو رہا ہے اور پھر وہ larval stage آگے چل کر ultimately adult میں convert ہوتی ہے اور وہ بھی ایک سے زیادہ larval stages بھی ہو سکتی ہیں ایسا ضروری نہیں کہ کیول ایک ہی larval ہو ایک سے زیادہ larval stages بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پر دیکھئے لکھا ہوئے نا the larvae of econoderms are bilaterally symmetrical but loose symmetry during metamorphosis اور یہاں پر phylum econodermita کے جو animals ہیں ان کے جو larval ہوتے ہیں وہ definitely کیسے ہوتے ہیں bilateral symmetry ہوتی ہے bilateral symmetry میں اس کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی animal کی باڈی کو اگر آپ vertical cut کرتے ہو تو وہ بالکل سیم جیسے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے جیسے ہم humans ہمارے اندر بھی bilateral symmetry ہوتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے phylum econodermita کے جو animals ہوتے ہیں ان کے اندر بھی bilateral symmetry پائی جاتی ہے لیکن یہ جو bilateral symmetry ہوتی ہے یہ آگے چل کر جب metamorphosis ہوتی ہے metamorphosis means کہ larval سے adult بننے کا جو process ہے جو developmental process ہے جو changes ہیں کہ adult سے adult بن جائے larval سے یعنی larval stage آگے چل کر adult میں change ہو جائے تو یہ جو اتنا process ہوتا ہے اسی کو metamorphosis کہتے ہیں کہاں سے کہاں تک کا larval stage سے adult تک کے بننے کا process ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا ہوتے ہیں بہت سارے organs جو ہوتے ہیں larval stage کے ہوتے ہیں وہ یہاں پر delete ہو جاتے ہیں بہت سارے ایسے organs ہوتے ہیں جو larval stage میں نہیں ہوتے ہیں adult میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر appear ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں metamorphosis کے process میں ہوتی ہے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ larval stage میں bilateral symmetry پائی جاتی ہے لیکن جب adult میں change ہوتا ہے تو bilateral symmetry ختم ہو جاتی ہے یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے ٹھیک نا سننس آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے different classes of econoderms show structurally different larval stages and their comparisons can reveal their evolutionary ancestry یعنی کہ یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے کہ phylum econodermata کی جتنی بھی classes ہیں آگے میں ایک ایک کر کے classes کے larval آپ کو پڑھاؤں گا ابھی اس لیکچر میں تو different جو classes of phylum econodermata کی ان سارے classes میں جو بھی larval stages آپ پڑھو گے اب جو بھی larval stages آپ different different animals کی life cycle کے دوران دیکھو گے ان سارے larval stages کے اندر structural difference پا جاتے ہیں یعنی کہ کوئی larval جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے shape کا ہوتا ہے کوئی دوسرا larval کسی اور دوسرے class کا اس کا shape کچھ دوسرا ہوتا ہے لیکن آگے لکھا ہوا ہے their comparisons can reveal their evolutionary ancestry مطلب کہ جب ہم different classes phylum econodermata جو ہیں ان classes کے animals جو different larval stages جب ہم ان کا comparison کرتے ہیں جب ہم ان کے structure کو ان کے morfological structure کو ان کے anatomical structure کو جب ہم study کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے بیچ میں آپس میں کچھ نہ کچھ جو ہے relationship یعنی evolutionary ancestry ہمیں پتا چلتی ہے ہمیں یہ پتا کون سے کلاس پہلے آئے ہیں اور کس کلاس سے آگے چل کر کون سے کلاس کی animus بنے ہیں جیسا کہ اپنے evolution میں پڑھ رکھا ہوگا ہمیشہ جو نئی species ہوتی ہے پری اگزیسٹنگ سے بنتی ہے تو اس سے ہمیں آئیڈیا لگتا ہے کون سی کلاس پہلے ہے اور کون سی کلاس اس کے بار ڈیولپ ہوئی ہے اس پہلے والی کلاس ہے یعنی جو evolutionary relationship ہے اس کا آئیڈیا ہمیں لگتا جب ہم different classes کے larva کی study کرتے ایک ان کے بیچ میں comparison کرتے ہیں تو سنٹس اب آگے notes میں ایک ایک کر کے یہاں پر phylum econo drameta کے جو classes لارواز کے بارے میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے larva of astroidea astroidea class phylum econo drameta کی اور اب ہم جانے پڑھنے یہ class astroidea جو phylum econo drameta کی پہلی class میں کیسے لارواز بنتے ان کے کیا نام ہیں تو یہاں پر دیکھو آگے لکھا ہوا ہے کہ there are three larval stages in astroidea یعنی astroidea class phylum drame drameta کی ہے اس میں animals ہیں ان animals کے اندر تین طرح larval stages کو early bipineria larval اب یہ early bipineria larval جو ہوتا ہے آگے دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے it appears like hypothetical dipural یعنی یہ بالکل hypothetical dipural larval کی طرح ہوتا ہے ایک اور larval ہوتا ہے dipural اس جیسا یہ لگتا ہے یہ بلکل شروعاتی larval ہے جائی گور سے کس development کے بعد یہ بلکل جو larval ہوتا گول ہوتا راؤنڈ ہوتا ہے جب آپ اس فیگر دیکھو گے تو راؤنڈ ہوتا ہے without arms کا مطلب اس میں کوئی arms نہیں ہوتے کیونکہ آپ جانتے ہو فائلا میکانو نے بٹھا جو انیملز ہوتے ان کے اندر arms پائی جاتی ہیں بہت ساری بھجائیں ہوتی ہیں جیسے آپ نے سٹار فیش دیکھا ہوگا اس کے پاس بہت ساری arms ہوتی ہیں آپ کمنٹ کر بتانا کتنی arms ہوتی ہیں سٹار فیش کے ساری بینڈ نام کا سٹرکچر پا جاتا جس سے یہ لاروہ لکو موشن کرتا ہے آگے بولا جا رہا ہے کہ کنال اس لاروہ کا لاروہ ہوتا آگے چل کر یہ لاروہ کیا کرتا فیڈ کرتا ہے یعنی کھاتا پیتا ہے دوسرے انیمالز کو کھاتا پیتا پلانک پینیریہ آگے چل کر بائی پینیریہ لاروہ میں چینج جاتا بائی پینیری لاروہ تھوڑا اور سٹیبل لاروہ ہے تو یہاں پر دیکھے لکھا ہوئا ہے دیکھو یہاں پر سیلیٹر آرمز پائی جاری لوکو موشن کے لیے پانچ جوڑی سیلیٹر آرمز بائی پینیریہ لاروہ پائی جاتی ہیں میں آپ دیکھا دیگرام بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھ رہے بائی پینیری لاروہ میں آپ دیکھ رہے ہوگے ٹھیک نا اس دیگرام کو دھیان سے دیکھو آپ پی دیگرام دیکھنا اور یہاں پر آپ دکھائی دیں گے ڈیفرن ڈیفرن آرمز اوپر آرمز دیگرام آرمز کچھ پیر کچھ پیر نہیں تو یہ ساری آرمز جو ہوتی ہیں انہی کے بارے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کیا بائی پینیری لاروہ میں کچھ پیر سی لیٹی آرمز سکیلیٹن سپورٹ ان آرمز کے اندر کسی طرح کا روڈ سکیلیٹن سپورٹ کوئی بون یا اس طرح کوئی سٹرکچر نہیں پائے جاتا ہے ان آرمز کی مدد سے جو لاروہ ہوتا سوی پانی میں پانی 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 چھوٹے موٹے اینیمل ستے ان سب کو فیڈ کرتا ہے پری اورل اور پوسٹ اورل سیلیری بینڈ آپ دیکھو گے اس لاروہ سٹرکچر میں تو وہاں پر آپ پری اور پوسٹ اورل سیلیری بینڈ دکھائے دیں گے پری اورل کا مطلب ماؤت کے سامنے اوپر کی طرف پوسٹ اورل کا مطلب پیچھے کی سائیڈ میں سیلیری بینڈ کا مطلب سیلیا کی بنے ہوئے سٹرکچر ہوتے جو لوکو وشن کا کام اسی لاروہ کے جیسا ہی شیپ بائپینیریا لاروہ کا بھی ہوتا ہے اگلا جو تیسرا لاروہ ہے کلاس اسٹرائیڈیا کا وہ ہے بریچیول لاروہ یہ لاروہ اس کلاس کا اس میں لکھا ہوا ہے بریچیول لاروہ بریچیول لاروہ is formed after 7-6 weeks 6-7 weeks of life and growth بیپینیریا لاروہ آگے چل کر 6-7 weeks اور growth کرتا ہے اس کے بعد بریچیول لاروہ ultimately change ہو جاتا اس میں جس لاروہ is sedentary لاروہ لکو موشن نہیں کرتا پانی کے اندر رکا ہوتا ہے پانی کے اندر کسی بھی ہر سب 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 پتھر سے چٹان سے پلانٹ سے اور دیکھو یہ کیسے چپکا ہوا ہے پانی کے اندر کسی ایک ہر سب 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 پاس توٹل 3 آمز ہوتی ہیں جن کو بریچیول لیرین آمز کہا جاتا ہے اور ان آمز کی جو ٹپ ہوتی ہے ان آمز کا اند ہوتا جو ٹیپ ہوتی ہے اس ٹیپ پر کچھ ایسی ڈسک یعنی کچھ ایسے سٹرکچر ہوتے ہیں جو چپ چپ ہوتے ہیں سٹکی نیچر کے ہوتے ہیں اور اس ہی ایسی ڈسک کی ہیلپ سے یہ اپنے بریچیول آرمز کو ہارڈ سب سٹیٹم سے جوڑ لیتا اور اس کی باڈی جو ہوتی ہے وہ sedentary ہو جاتی ہے آگے لکھا ہوا ہے سیلیٹڈ آرمز جو سیلیٹڈ آرمز ہوتی ہیں جو اس سے پہلے سٹیج میں میں بیل آرمز نکل ہوتی ہوتے ہے تو اس کے اندر سے بہت سارے تینی سٹار فش نکل کر پانی میں ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیسٹرنٹس یعنی سٹار فش کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ بریچیو لیریا لاروہ کے اندر ہی ہوتا ہے اور آگے چل کر اسی سے ایڈلٹ سٹار فش جو ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے ایڈلٹ سٹار فش جو ہوتی ہیں وہ باہر نکلتی ہیں بریچیو لیریا لاروہ کو رپچر کرنے کے بعد یا اس کے باڈی کے رپچر ہو جانے کے بعد ٹھیک نیسٹرنٹس تو یہ ہو گیا پہلا کلاس جو میں نے آپ کو بتا دیا کلاس ایسٹرائیڈیا کے لاروہ تین لاروہ تھے ارلی بائیپین ایریا بائیپین ایریا اور بریچیو لیریا لاروہ ٹھیک ہے نا سیکنڈ جو یہاں پر کلاس ہے ہولو تھرائیڈیا کلاس ہولو تھرائیڈیا میں بھی جو ہے یہاں پر دو ایمپورٹنٹ لاروہ سٹیجز آپ دیکھو گے یہاں پہ نوٹس میں لکھا ہے پہلا ہے اوری کولیریا لاروہ اور دوسرا ہے ڈالیو لیریا لاروہ اوری کولیریا لاروہ جو ہوتا ہے آگے اس میں لکھا ہے اسٹرائیکنگ ریسیمبلنس بائیپین ایریا آف ایسٹرائیڈیا ابھی ابھی میں نے آپ کو ایسٹرائیڈیا کلاس کا بائیپین ایریا لاروہ دکھایا تو بلکل یہ اسی کے جیسا ہوتا ہے اس کے اندر بھی چار یا پانچ جوڑی سی لیٹر آمز ہوتی ہیں جس کی مدد سے یہ لوکوموشن کرتا ہے یعنی کہ پانی میں تیرتا ہے اور اس کے اندر بھی پوری طرح سے وکسیت ماؤت پائی جاتا ہے گٹ یعنی اس کا الیمنٹری کنال ہوتا ہے اور اس کا انس جو ہوتا ہے انس کیا ہوتا ہے ایک الٹیمیٹ پور ہوتا ہے باڈی کا جس کے تھوڑ جو ایکسکریٹری سبسٹنسز ہوتے ہیں وہ باڈی سے باہر آ جاتے ہیں سیکنڈ جو لاروہ جہاں پر کلاس ہو لو تو رڈیا کا ہے وہ ہے ڈالیو لیریا لاروہ ڈالیو لیریا لاروہ اوری کولیریا لاروہ کے آگے کا سٹیج ہے یعنی اوری کولیریا لاروہ ہی آگے چل کر ڈالیو لیریا لاروہ میں چینج ہو جاتا ہے it has barrel like body جب آپ ڈالیو لیریا لاروہ کو دیکھو گے تو یہ بلکل گھڑے کے جیسے دیکھا دے گا گھڑے کے جیسے نہیں barrel like body ہوگی میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے یہ ہے ڈالیو لیریا لاروہ آپ بلکل دیکھ رہے ہوں گے اس کو یہ بلکل آپ کو کچھ فلاسک کے شیپ کا یا بیرل شیپ کا گھڑے کے جیسے شیپ کا یہ آپ کو فیگر دکھائے دے رہا ہوگا اسی کو ڈالیو لیریا لاروہ کہا جاتا ہے تو اسی کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ڈالیو لیریا لاروہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ بلکل اوری کولیریا لاروہ کی ہی طرح ہوتا ہے یا اوری کولیریا لاروہ ہی آگے چل کر ڈالیو لیریا لاروہ میں چینج ہوتا ہے اس کی body barrel شیپ ہوتی ہے اس کے اندر 5 affiliated bands پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی پانی میں کیا کرتا ہے swimming کرتا ہے mouth اور vestibule is on the ventral side for feeding feeding کے لیے اس لاروہ کے ventral side میں ventral مطلب پیٹ کی طرف آگے کی طرف mouth ہوتا ہے mouth کو vestibule بھی کہا جاتا ہے اور mouth کی help سے یہ کیا کرتا ہے چھٹے چھٹے phytoplankton جو پانی میں ہوتے ہیں marine water میں سمودھر کے اندر انچھے چھٹے animals کو feed کرتا ہے کھاتا پیتا ہے the neural sensory plate on the interior side and an epical tuft of cilia for balancing and swimming یہاں پہ پتا جا رہا ہے کہ اس لاروہ کے اندر کیا ہوتا ہے آگے کی طرف interior side میں ایک neural structure plate like structure ہوتا ہے جو تھوڑا neural sensory مطلب یہ ہوتا ہے کہ آس پاس ہونے والے changes کو feel کرنا یعنی environment میں پانی میں ہونے والے کسی بھی طرح stimulus کو receive کرنا اپنے environment پہ ہونے والے changes کو اگر ہم feel کر رہے ہیں تو that is due to our sensitivity تو اس animal کے اندر sensitivity کا nature ہوتا ہے اور یہ sensitive ہو جاتا ہے body اس کی sensitive ہو جاتی کیونکہ اس کے mouth کی پاس یعنی اس کے interior side میں جو ہے ایک plate ہوتی ہے structure ہوتا ہے جس کو neural sensory plate کہا جاتا ہے and an epical tuft of cilia اور ساتھ ساتھ tuft means ہوتا ہے group یا گچھا ایک bundle cilia مطلب آپ جان رہے ہو locomotory organ ہوتا ہے thread like structures ہوتے ہیں پتلے پتلے تو اس طرح سے ایک پورا cilia کا ایک bundle ہوتا ہے اور اس سے یہ کیا کرتا ہے balance کرتا ہے body کو جب یہ پانی میں تہرتا ہے dolul area larva transform into adult آگے چرکا dolul area larva ہی کیا ہوتا ہے adult میں change ہو جاتا ہے but in some holothurians dolul area larva may be absent کچھ ایسے بھی animals سے class holo sura ڈیا جن میں dolul area larva نہیں بنتا کیولا اور auricularia larva بنتا ہے لیکن زیادہ تر جو animals سے class holo sura ڈیا کے ان کے اندر ان کے جائیوٹ سے adult کے development process کے دور پہلے auricularia larva بنتا ہے پھر آگے چل کر auricularia larva ہی جو ہے next stage اس کی dolul area larva میں change ہوتا ہے پھر dolul area larva آگے چل کر adult میں change ہو جاتا ہے next جو class ہے بچھو یہاں پر class echinoidermita کی phylum echinoidermita کی وہ class echinoidia یہ echinoidia class ہے اس کے اندر ایک ہی larval stage دیکھی گئی ہے اور وہ جو larval stage ہے اس کا نام ہے echino pluteus echino pluteus لاروا ہوتا ہے جیسے ہماری باڈی ہم humans کی باڈی بھی bilateral symmetry ہوتی اس لاروا کے اندر بھی bilateral symmetry پائی جاتی اس کی باڈی جو ہوتی ہے آگے چل کر اور آگے چل کر اس کے اندر بہت بہت بڑنے کریکٹر یہ long paired arms پائی جاتی یعنی لمبی سیلیا کنسسٹ کرنے والی arms ہوتی ہیں جو پیر ہوتی ہیں جو ڑی میں پائی جاتی ہیں ان کے اندر ایک طرح کا انڈو سکیلٹن ہوتا ایک طرح آپ سکیلٹن پائی جاتا جو کی کیلشیم کا بنا ہوتا ہے اس میں لکھا ہے نا long paired سیلیٹی arms پائی جاری ہیں ایک پیر میں پائی جانے والی یعنی جوڑی میں پائی جانے والی سیلیٹی سیلیا کنسسٹ کرنے والی جو arms لائک سٹکچر ہوتے ہیں میں آپ کو اکانو پلیوٹی اس لاروہ بھی دکھا دوں گا تو اس کے اندر سے کیلکی سکیلٹر روڈ یعنی انٹرنل سپورٹ اس کے اندر ہوتا ہے کیلشم کا بنا اندر انٹرنل روڈ سٹکچر ہوتا ہے جو اس arms سپورٹ کرتا نی arm جو ہوتی ہے وہ سالیڈ ہوتی ہے پری اور آرم سپرزنٹ یعنی ماؤت کی سائیڈ میں بھی آم پائی جاتی ہیں پیچھے سائیڈ میں دائیں بائیں دون سائیڈ میں پیچھے پوسٹیرو لیٹرل مطلب پوسٹیرو سائیڈ میں یعنی نیچے کی طرف اور لیٹرل مطلب ہوتا ہے سائیڈ میں سائیڈ میں جو آم سو ہوتی ہیں وہ نہیں پائی جاتی ہیں اور یہاں پر تین جو اور آم سائیڈ آگے کی طرف دونوں سائیڈ میں پوسٹیرو مطلب ماؤت کے پیچھے اور ایک لاسٹ میں پوسٹیرو ڈارسل کا مطلب پیچھے کی طرف اوپر پیٹ والی سائیڈ پہ یہاں پہ آم سپا جاتی ماؤت انس گٹ اور اس لاروہ میں ماؤت اور جو گٹ ہوتا ہے جو انس ہوتا ہے جیسے اور دوسرے لاروہ میں بھی لاروہ کے اندر یہ سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے لاروہ سٹرانگلی فیڈنگ کرتے ہیں اور فیڈنگ کر کے آگے چکر ایڈرٹ میں چینج ہوتے ہیں اگلا جو کلاس ہے ایک ایڈرمیٹا کلاس آفیو رائیڈیا کلاس میں بھی ایک لاروہ ہوتا اس کو بولتے ہیں آفیو رائیڈیا لاروہ آفیو لاروہ یہ بلکل ہی ایکائینو لاروہ کے ہی جیسا ہوتا ہے جنرل فیچر میں یہ بھی شیپ ہی ہوتا ہے اس کے اندر بھی آمز ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں انٹیرو لیٹرل آم پوسٹورل اور پوسٹیرو ڈاسل آم جو اس کے اندر تھی وہ آمز اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں لیکن پری آرل آمز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں کون سی آم نہیں پائی جائیں گی پری آرل آمز جو ہوتی ہیں وہ اس لاروہ میں یعنی آپ پیو پیوٹیس میں نہیں پائی جاتی ہیں جبکہ اس سے پہلے جو میں نے وہاں پہ بتایا تھا پری آرل آمز پرزنٹ لکھا ہے نا تو یہاں پر یہ چیز نہیں ہے یعنی یہاں پہ یہ absent ہو جائے گی جو کون سی پری آرل مطلب آگے کے سائیڈ میں جو آمز ہے اور اس کی جگہ پر کیا ہوگا اور ایک بہت لمبی سی پوشتیر لیٹر مطلب نیچے سائیڈ سائیڈ میں آمز لائک سٹکچر ہوگا جو اس کو انٹرنل سپورٹ کرے گا اس اسکلٹن کی اس انڈو اسکلٹن کی فارم میں جس لاروہ میٹا مورفوز ڈو بکم ایڈل اور جو لاروہ ہوتا ہے یعنی آپ یو آگے چل کر چینج ہوتا ہے اور آلٹیمیٹی ایڈلٹ ایڈیمل میں چینج جاتا ہے آگلا جو کلاس ہے دی کر ایڈی یہ کلاس کر ایڈی آگلا کلاس ہے اور اس کلاس میں جو لاروہ سب سے پہلا لاروہ جو ہے پینتا کولیٹا تو یہ پینتا کولیٹا یا پینتا کولیٹا لاروہ جو ہوتا ہے یہ کولیٹا لاروہ سب 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 بیس جاتا ہے there is one or two larval stages in sea lilies یہ پہ بتا جا رہا ہے کہ سی lilies ہوتی ہیں سی کلاس کی animals ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک یا دو larval stages پائے جاتے ہیں next جو یہاں پہ لکھا is dolio larvia larva اب اپنے dolio larvia larva کا نام ایک بار اور سی لیلیز کچھ ایسی سی لیلیز ہوتی ہیں species جن کے اندر یہ larva دیکھا جاتا ہے it resemble dolio larvia of holothorides اب میں نے آپ بتا کہ اس سے پہلے جب میں آپ کلاس holothoridia میں dolio larvia larva پڑھا تو اسی کلاس holothoridia جو dolio larvia larva بلکل اسی کے جیسا یہ dolio larvia larva ہوتا اس لیے اس کا بھی نام dolio larvia larvia ہی رکھا گیا لیکن یہ کس کلاس کلاس کا دوسرا نام بھی رکھ دیا گیا ہے vitil larvia larvia لیکن اس کی پیٹ مدد سے کسی سب سٹیزم س اٹیج کل لیتا بڈی کو اور یہ جیمہ پر کیا ہو جاتا رکھ جاتا یہ دھو دھو بھاگ تا نی سو لیکن 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 larvia ریسیمبل and demonstrate close evolutionary relationship between crinodia and holothoridia class holothoridia اور ابھی جو میں آپ پڑھ تو کہیں نہ کہیں جو larvia ہے یہ ان دونوں کلاس کے بیچ میں close evolutionary relationship کو prove کرتا ہے یعنی دونوں classes کے جو انیمل سے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپس میں ان کے جو ancestor ہیں وہ common ہیں ایسا کہنا ہے اس کا ٹھیک نا کیونکہ یہ جو larvia ہے یہ یہی بات بتا لاروہ بلکل class holothoradia کے larvah سے ٹھیک نا تو اس کا مطلب کہ دونوں class جو ہیں وہ آپ اس میں match کر رہی ہیں evolution basis پہ یعنی دونوں classes کے animals کا evolution کا pattern جو ان کے ancestor ہیں وہ common رہے ہوں گے یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے آگے اور یہاں پر larvah is pentacrinoid larvah تو یہ پر جو یہ class ہے کون س class crinoid یہ پر میں نے ایک larvah بتا ہے pentacrinoid larvah دوسرا larvah is class جس وائٹ larvah بھی کہتے آگلا larvah یہ پر pentacrinoid larvah pentacrinoid larvah یہ بھی ایک sedentary larvah یعنی moment نہیں کرتا swimming نہیں کرتا ایک جگہ پر ایک sub fix رہتا ہے body supported by stock اس کے اندر stock like جیسے پلانٹ میں دیکھتے ہو یا جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا سیلینڈ ریٹ آف آئلم دیکھا ہوگا تو باڈی جو ہوتی نیچے سے ایک پتلا بیسک جیسے سٹم ہوتا پلانٹ کا اسی جیسا سٹرکچر ہوتا اسی کو سٹرک کہتے تو اس کے اندر بھی ایک سٹرک لائک سٹرکچر ہوتا ہے سٹم جیسے سٹرکچر ہوتا جس سے جیسے ہارڈ سب سٹرکچر 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 ہوتا سیم سائیڈ آف ڈیسک اور یہاں پہ بتا جا رہا ہے کہ اس انیمل کی باڈی میں جو ماؤ اینس ہے وہ بلکل ایک ہی سائیڈ میں پائے جاتا ہے ایک طرف ہی پائے جاتا ہے دا افینیٹیز اب یہ تو ختم ہوگیا بچھوں جتنا میں نے لاروہ آپ کو پتا یہ سارے ڈیفن ریلیشنشپ ایمانگ ڈیفرنٹ کلاس یعنی فائلم اکانی ڈیفن کلاس میں نے آپ پڑھا ہے ان کلاس کے ان میں آپ پڑھا ہے ان سارے لاروہ سٹیس کے بیچ میں ایک ایو لی ریلیشنشپ ہے یعنی فائلم اکانی ڈیفن کلاس ہیں کون سی کلاس کے بات کون سا کلاس پھر کون سا کلاس اور کون سا کلاس ڈیو لپ ہو رہا ہے ڈیو لپ ہو رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں پروو ہوتا ہے یا کس کلاس کے انیمال کا کون سی کلاس 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 کی سٹی کرتے ہم ہاو یور ریلیشنشپ اس میں اس ریلیشنشپ کو نہیں دکھائے گیا تھا کہ لاروال سٹیجز کے کمپیرزن سے بھی ہم ڈیفرن ڈیفرن کلاس کے بیچ میں ایو لیشنری ریلیشنشپ کو پروو کر سکتے یہ چیز وہاں پہ نہیں بتائی گئی تھی کلیٹی ڈیس کلاس 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 which is